بسم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا پروفیشنل سٹولوجن نیم رمان صدیقی یہ بھی کیسا رہے کا 20 دسمبر سے لے کے 26 دسمبر 2021 میں بات کرنے جا رہا ہوں سجیٹ ایریا سے لے کے پائیسیس تاک اس ویڈیو میں ذکر کروں گا اگر آپ سجیٹ ایریس ہیں کیپریکون ہیں اکویریس ہیں یا پائیسیس ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو آپ کی ڈیٹ او برٹ نہیں پتا تو نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی آپ لوگ جان سکیں گے کہ آپ کا زورڈک کیا ہے لیکن البتہ اس ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سکرائب کرلیں ساتھی بیل آئیکن کو پوش کر دیں اگر آپ سجیٹ ایریس ہیں تو آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ فی سے شروع ہوتے ہیں یہاں پھر میں بات کرتا ہوں سجیٹ ایریس والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مارس ہے اور سن ہے اس ویڈ کے اندر آپ کے زندگی کے اندر معاملات میں خاصی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کا جو زائچہ ہے وہ ایک یوک کی صورت میں ہے اس ویڈ کے اندر آپ کے معاملات زیادہ تر زندگی میں اس لیے بہتر ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو معاملات میں پہلے پچھلے سات سال سے گھڑ بڑ چل رہی تھی تو یہ وقت یہ ویڈ آپ کے لیے بہتر ثابت ہونے والا حالانکہ اس ویڈ کے اندر چوبیس اور پچیس دسمبر کو ذرا تھوڑی بہت آپ کو اتیاد برتنی پڑے گی لیکن البتہ اس ویڈ کے اندر جو کیتو ہے وہ چوبیس دسمبر کو آپ کے زائچے کے ٹویلو ہاؤس میں جا رہا ہے اور جو سورج ہے وہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں اکیس دسمبر دو ہزار اکیس کو یہ آ رہا ہے لیکن بیس دسمبر دو ہزار اکیس کو سورج نے ایک اچھی نظر بھی مکمل کرنی ہے زائچے کے آپ کے ٹھڑ ہاؤس میں جوپٹر کے ساتھ جو آپ کا حاکم ستارہ ہے اس کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہر ذاتی معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کو اس ویڈ کے اندر خاصہ بینی فیڈ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا مارس جو ہے اس ویڈ کے اندر آپ کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں رہے گا لیکن ایک بہت ہی بہتر پوزیشن میں رہے گا یہ زائچے کے ٹھول ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے زائچے کے فائیو ہاؤس کا حاکم ستارہ مطلب کہ آپ کی مخالفت میں کمی آتی بھی نظر آئے گی اگر آپ پچھلے کوئی ساتھ آٹھ سال سے پریشان ہیں تو یہ ویڈ آپ کی پریشانی میں بہت حد تک کمی آتی بھی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ اس ویڈ کے اندر جو کیتو ہے زائچے کے جب وہ ٹول ہاؤس میں چلا جائے گا تو اس وقت آپ کی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بہتری کے طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے اس لیے کہ یہاں پر مریق بھی جو آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اس ویڈ کے اندر آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آ رہی ہے میں یہاں پر دوبارہ ایک بات کہوں گا کہ اس ویڈ کے اندر جو آپ کا زارڈی کا ہے وہ پورا ایک یوگ کی صورت میں ہے جس کی وجہ سے اس ویڈ کے اندر آپ کو مالی فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا حالانکہ سورج نے پورا ایک مہینہ آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں رہنا ہے زائچے کے سکس ہاؤس اور زائچے کے ٹینٹ ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھنا ہے آپ کی جو پوزیشن میں بھی بہتری آئے گی آپ کی صحت کے معاملات بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف اور صرف جو لوگ ٹرانسپورٹ کے محکمے میں ہیں اور لکھنے پڑھنے کے محکمے میں ہیں اور وہ لوگ جو لوگ بائے برت بیگ سیجیٹ ایریز ہیں تو اپنے معاملات میں ذرا احتیاط بڑھتی ہے گا کیپری کون کیپری کون والوں کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں وینس ہے مرکری ہے اور پلوٹو ہے اور یہی پر سورج نے بھی زائچے کے فسٹ ہاؤس میں آ جانا ہے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں سورج کے آنے کی وجہ سے آپ کی پوزیشن بہتری کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہیں حالانکہ آپ کے زائچے کے اندر سورج کو کوئی ایسی خاص پوزیشن تو نہیں ہوتی لیکن کسی بھی زائچے کے فسٹ ہاؤس میں جس وقت سورج آتا ہے تو اس وقت وہ اپنی ایک بہتر پوزیشن ظاہر کرتا ہے کچھ نہ کچھ معاملات میں بہتری ضرور لے گی آتا ہے یہ آپ کے زائچے کے ایٹھ ہاؤس کا حاکم ستا رہا ہے تو خاص طور پر اس وقت کے اندر آپ کو آپ کی وراست کی وجہ سے مالی فائدہ حاصل ہوتا وہ نظر آئے گا لائی پارٹنر کی طرف سے بھی مالی فائدہ ملتا وہ نظر آئے گا اور پارٹنشپ کی وجہ سے بھی فائدہ حاصل ہوتا وہ نظر آئے گا اس وقت کے اندر کئی کیپری کون والوں کی ٹرانسفر بھی ہوتی بھی نظر آئے گی لیکن اگر ٹرانسفر ہوگی تو وہ بہت زیادہ مصبت ٹرانسفر ہوگی آپ بالکل بھی گھبرائیے کا نہیں اس لیے کہ آپ کے جو زائچے کے ٹینٹھ ہاؤس کا حاکم ستارہ مینس ہے وہ زائچے کے فسٹ ہاؤس میں اس وقت ریجرد کی حالت میں ہے لیکن سورج کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے جو آپ کا زورڈک ہے وہ بہتر پوزیشن میں آ گیا لیکن جو بھی معاملہ کریں ذرا سوچ سمجھ کے کریں معاملات میں کوئی بھی جلد بازی نہ کریں اور خاص طور پر اس وقت کے اندر مالی معاملات میں آپ کو بہتری تو آتی بھی نظر آئے گی لیکن مالی معاملات میں آپ کو اتیاط بھی بٹنی پڑے گی ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ کو آپ کی اولاد کی وجہ سے مالی طور پر کوئی نقصان ہو جائی یا وہ لوگ جو لوگ کلوکار ہیں آٹیس ہیں ان کو بھی اپنے معاملات میں ذرا اتیاط بٹنی پڑے گی اکویریس اکویریس والوں کے زائچے کے فسٹ ہاؤس کے اندر سیٹرن ہیں اور جوپٹر ہے یہاں پر سیٹرن اور جوپٹر اس ویک کے اندر جوپٹر نے ایک اچھی نظر مکمل کرنی ہے ذائچے کے الیونتھ ہاؤس میں سورج کے ساتھ سورج جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے سیونتھ ہاؤس کا حاکم ستارہ آپ کو آپ کی لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کی وجہ سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا اس ویک کے اندر آپ کی زندگی کے اندر آپ کی کوئی نہ کوئی امید پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کی امید اور خواہش میں آپ کو اس ویک کے اندر بینیفرڈ بھی ملتا وہ نظر آئے گا اگر آپ نے کوئی کام کی طرف امید لگائی بھی تھی وہ کام اگر پہلے نہیں بن سکا تو اس ویک کے اندر اس کام کے اندر کامیاں بھی آئے گی اور وہ کام آپ کا بنتا وہ نظر آئے گا اس ویک کے اندر سورج جو ہے وہ ذائچے کے آپ کے ٹوالف ہاؤس میں آ رہا ہے یہ اکیس دسمبر دو ہزار اکیس کو ذائچے کے ٹوالف ہاؤس میں آ رہا ہے یہ ذائچ ہے کہ آپ کے فورت ہاؤس اور ذائچ ہے کہ ایٹ ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے آپ کے گھریلوں معاملات میں بھی بہتری آئے گی آپ کے براستی معاملات میں بھی بہتری آئے گی لیکن البتہ جو بائی برت ویک اکویریس ہیں ان کو اپنے گھریلوں معاملات میں اتحاد بھی بڑھنی ہے اس لیے کہ سیٹرن اور یورنس کی نائنٹی ڈگریز کی ایک بیڈ نظر مکمل ہوگی اس ویک کے انتر ہی ہے بیڈ نظر مکمل ہوگی جس کی وجہ سے کئی اکویریس والوں کے گھریلوں معاملات میں ذرا وقتی طور پر خرابی آ سکتی ہے وہ اکویریس جن کی والدہ حیات ہے تو والدہ کی صحت کا بھی خاص کیا لکھئے گا لیکن البتہ جو جو پٹر ہے اس ویک میں آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں رہے گا اور اگلے ویک میں اس نے ذائچے کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں چلے جانا ہے مطلب کہ کھانا مال میں اس نے چلے جانا ہے پائیسیز پائیسیز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں نیپچون ہے اور ان کے ذائچے کے ٹویلف ہاؤس میں جوپٹر اور سیٹرن ہے اس ویک کے اندر سورج اکیس دسمبر دو آزار اکیس کو ذائچے کے آپ کے الیونت ہاؤس میں آ رہا ہے اور سورج کے آپ کے ذائچے کے الیونت ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کی پوزیشن میں ہے اب مزید بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے ٹینت ہاؤس میں مریق نے اس ویک کے اندر ایک بہتر پوزیشن میں آ جانا ہے اس لیے کہ صورت جس وقت زائچے کے تینٹھ ہاؤس سے نکلے گا تو آپ کے زائچے کے جو تینٹھ ہاؤس میں مریق ہی رہے جائے گا وہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو زائچے کے سکس ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی آپ کے روزگار کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی صحت کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی اور خاص طور پر آپ کو کوئی نیا کام کرنے کا موقع بھی فرام ہوتا وہ نظر آئے گا آپ کے زائچے کے الیونتھ ہاؤس میں اس وقت اس وقت کے اندر فور سٹارز ہوں گے مطلب کہ سورج بھی ہوگا وینس بھی ہوگا مرکری بھی ہوگا اور پلوٹو بھی ہوگا سورج میں آپ کے زائچے کے الیونتھ ہاؤس میں پورا ایک مہینہ رہنا ہے تو آپ کے لائک پارٹنر کے معاملات اور پارٹنشٹ کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے خاص طور پر وہ پائیسیز جن کیا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا رشتے کے معاملات میں پرشان تھی تو ان کے رشتے کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فی میل ہیں اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یہ ویک آپ کی شادی کے حوالے سے ایک بہتر ویک ثابت ہونے والا ہے آپ کو رشتے کی ضرور کوئی نہ کوئی آفر ہوتی بھی نظر آئے گی اس لئے کہ اس ویک کے اندر جو آپ کے زائچے کے سیونت ہاؤس کا حاکم ستارہ وہ زائچے کے الیونت ہاؤس میں ہے الیونت ہاؤس میں زائچے کے مرکری کے ہونے کی وجہ سے آپ کے سیونت ہاؤس کے معاملات جو عمید اور خواہش ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ویسے بھی یہ ویک آپ کے مالی معاملات میں بہتر گزرنے والا ہے جو آپ کا مال کا حاکم ستارہ مریق ہے ایک بہتر پوزیشن میں آ رہا ہے اکیس دسمبر دو ہزار اکیس کو رات کو نو بجے یہ ایک بہتر پوزیشن میں آ جائے گا تو مالی طور پر یہ ویک آپ کے لیے بہتر ثابت ہونے والا لیکن البتہ اس ویک کے اندر اپنے جو اخراجات کرتے ہوئے بہت زیادہ سو سمجھ کے خرچہ کریے گا اس لیے کہ اس ویک کے اندر سیٹن اور یورنس کی ایک بیڈ نظر ہے جس کی وجہ سے کئی پائیسیز والے زینی الجنوں کا بھی شکار ہوں گے اور کئی پائیسیز والے ویسے ہی زینی ڈپریشن میں بھی جائیں گے لیکن میں ان کو یہی کہوں گا کہ اس ویک کے اندر آپ چینی کا صدقہ دیں یا کسی بھی کالی چیز کا صدقہ دے دیں اس لیے کہ آپ نے زہل کی ساتھ کے اندر یہ صدقہ دینا ہے اس سے جو اگلا ویک ہوگا وہ پائیسیز والوں کے لیے بہت زیادہ ایک بہتر ویک ہوگا اس لیے کہ جوپٹر ہوگا وہ زائچے کے فسٹ ہاؤس میں آ جائے گا اور پھر زائچے کے فسٹ ہاؤس میں اس نے تیرہ منتھ رہنا ہے تو زندگی اور معاملات میں مزید بہتری آتی ہوئی نظر آئی یہ حالانکہ یہ ویک بھی ان کے لیے بہتر ہے صرف اس ویک کے اندر ان کے جو ریلیشن کے معاملات میں ہیں وہ وقتی طور پر کچھ نہ کچھ گھڑ بڑ ہو سکتی ہے جو بائی برث ویک پائیسیز ہیں امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سکرائب کھنا نہ بولیے گا اللہ